الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سوال یہ تھا کہ ایک حدیث سنی تھی کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ جاتی تو وہ نظر بد تو کیا یہ حدیث درست اور صحیح ثابت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح مسلم میں دو ہزار ایک سو اٹھاسی نمبر کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم عراوی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق نظر بد حق ہے اور سچ ہے نظر بد بالکل حق ہے وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرُ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی نظر بد اس حدیث میں نظر بد کی حقانیت اور نظر بد کی حقیقت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا ہے اسی طرح سے ترمزی کی دو ہزار انسٹھ نمبر کی روایت ہے اسما بنت عمیس کا بیان ہے قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ وَلَدَ جَعْفَرْ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنِ اَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جعفر کے بچوں کو بہت ہی جلد نظر لگ جاتی ہے تو کیا ان لوگوں کے لئے رقیہ کرواؤں فَقَالَ نَعَمْ اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٍ سَابَقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنِ کیونکہ تقدیل پر کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر قدر پر سبقت لے جاتی ابن عبدالبر نے الاستذکار میں صحیح قرار دیا ہے جلد نمبر سات صفحہ نمبر چار سنو شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیہ میں بھی ایک ہزار دو سو باون پر صحیح قرار دیا ہے معلوم ہوا کہ یہ بات بلکل درست اور صحیح ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آتی تو وہ نظر ہوتی نظر بلکل حق ہے نظر لگ جاتی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نظرِ بد سے محفوظ رکھے